سفاق ڈاکوو نے کراچی کے ایک اور گھر میں صفے باتم بچھا دی گلچن اقبال میں تین بچوں کے باپ اور تین بہنوں کا اکلوتا بھائی سرعام قتلی تراب زہدی کے والد کے مطابق ان کا بیٹا دوست کے ساتھ ایٹی ایم سے پیسے لے کر نکلا تھا تراب کے دوست نے ڈاکوو کو پیسے اور موبائل دے دیا تراب نے مضاہمت کی تو ڈاکوو نے سر پر گولی مار دی تراب کال سینٹر میں کام کرتا تھا ڈاکیتی مضاہمت پر قتل کا مقدمہ درج روا سال ڈاکیتی مضاہمت پر چھپن افراد کو قتل کیا جا چکا لانڈی ریڑی گوٹ میں ملزمان کی فائرنگ سے سماجی رہنما خلام نبی جا بہا پولس کا کنکوٹ کے کچھے میں آپریشن ارسلہ سبزوئی گینگ کے تین ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار پانچ مغویوں کو بازیاب کرا لیا گیا ایس ایس پی بشیر برو ہی کہتے ہیں ڈاکووں کا خاتمہ کر کے جلد ارم قائم کریں گے لہور کے علاقے غازیاباد میں سسرالیوں کے مبینہ تشدد سے بہو جا بھاک سہربانوں کی ایک سال پہلے آسف سے شادی ہوئی تھی ایف آئی آر کے مطابق آسف بار بار رقم کا مطالبہ کرتا تھا پیسے نہ ملنے پر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا قتل میں سسر عبد الرشید اور رشتہ دار راشد ملابس ہیں مغربی ہواوں کا مضبوط سسٹم بلوچستان میں داخل کوہٹا چمن جوب اور گردو نواح میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش لوردیر میں بھی بارش موسم کشکوان ہو گیا بلوچستان کے بیشتر ازلا میں موسم عبرالود شیرانی بارکھان کوہلو سبی زیارت پرشین قلہ عبداللہ قلہ سحف اللہ سمیت پچیس ازلا میں بارش کی پیش گوئی کراچی میں تیرہ اور چودہ اپریل کو گرد چمک کے ساتھ بارش کا امکان جسٹس اشتیاق ابراہیم پشاور ہائی کورٹ کے قائم مقام چیفز جسٹس مقرر وزارت قانون نے نوڈیفکیشن جاری کر دیا جسٹس اشتیاق ابراہیم حتمی منظوری تک قائم مقام چیفز جسٹس کے فرائے سر انجام دیں گے صدر آصف زرداری نے سندھ ہائی کورٹ میں خاتون جج سمیت چھ اڈیشنل ججز کا تقرور کر دیا شفاف اور صاف انتخابات ہوتے ہیں پی ٹی آئی تو ٹو تھرڈ میجورٹی کے ساتھ وفاقی حکومت بھی بناتی سینٹ میں بھی ہمیں فل خیبر پخور خواستہ ہمارا حق ہے کہ ہمیں فل سیٹر ملنے چاہیے اعتجاجی تحریک کے حوالے سے چھ جماعتی اپوزیشن اتحاد کا اجلاس آج کوئٹا میں ہوگا حکومت مقالب تحریک کا شیڈیول تے کیا جائے گا پی ٹی آئی سننی اتحاد کاؤنسل مجلس وحدت المسلمین جماعت اسلامی کی قیادت کوئٹا پہنچ گئی مشیر اطلاعات خیبر پختون خواہ بیریسٹر سیف کہتے ہیں سینٹ میں خیبر پختون خواہ سے ہمیں پوری سیٹیں ملنی چاہیے سیاسی عمل سے باہر کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کے جانب سے پی ٹی آئی مخالف مہم جاری ہے مستحی خاندالوں کے عید پیکج پر تصویر شایع کیوں کی وزیر اعلیٰ خیبر پختون خواہ بہرم مطالقہ سرکاری حکام اور عوامی نمائندوں سے وضاحت طلب کر لی کہتے ہیں یہ عمل حکومتی پالیسی کے خلاف ورزی ہے سبائی حکومت اور تحریک انصاف تشہیر کے بجائے عملی خدمت پر یقین رکھتی ہے آئندہ یقینی بنایا جائے گا کہ کسی کی عزت نفس مجرور نہ ہو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا طلبہ کے لیے عید کا تحفہ بیس ہزار موٹر سائیکلوں کی پرہمی کے منصوبے کا آغاز پہلے مرحلے میں انیس ہزار پیٹرل بائیکس اور ایک ہزار ای بائیکس دی جائیں گی بیس ہزار روپے کی ڈاؤن پیمنٹ اور مہانہ اقصاد پر مارک اپ حکومت پنجاب ادا کرے گی گرانجویشن کرنے والے طلبہ بائیکس کے لیے درخواست انہتیس اپرل تک جمع کر آسکتے ہیں ایران کی جانب سے اسرائیل کے خلاف جوابی کاروائی کا خوف امریکہ نے اسرائیل میں اپنے سپارتکاروں کی غیر ضروری رکلو حرکت سے روح دیا امریکی سنٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل کوریرا بھی اسرائیل پہنچ گئے اسرائیلی آرمی چیف اور وزیر دفع سے ملاقاتیں کریں گے سعودی وزیر خارجہ اور امریکی حمنصب انٹرین بلنکن کا ٹیلی فونیک رابطہ خطے میں کشیدی کم کرنے کا جائزہ لیا جرمن وزیر خارجہ کا ایرانی حمنصب سے رابطہ تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل روس نے اپنے شہریوں کو اسرائیل پہلسطین اور لیبنان کے سفر سے روک دیا موسیقی We, the worst thing that can happen is people dehumanizing each other and that once you see people on either side of this conflict dehumanizing each other Muslims and Jews and Christians, Israelis, other countries in the region alike It is in the interest of all parties to see this conflict فلسطینی عوام سے مفاہمت کا راستہ تلاش کرنا اسرائیل کے وسیطر مفاد میں ہے مسئلہ حل نہیں ہوا تو اسرائیل کے سیکیورٹی خطشات سات اکتوبر سے پہلے جیسے ہوں گے دو ریاستی حل ناقابل یقین حد تک مشکل ہے لیکن آگے کا راستہ یہی ہے امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میٹھیو ملر کہتے ہیں بدقسمتی سے غزہ کی صورتحال کے بعد یہودیوں کے خلاف دشمنی میں اضافہ دیکھا مسلم مخالف جذبات میں بھی اضافہ ہوا تنازک اہل مسلمانوں یہودیوں عیسائیوں اور خطے کے ملکوں کے مفاد میں موسیقی موسیقی خزا کے شہدہ اسماعیل ہنیہ کے اہل خانہ کی کراپچی اسلام آباد میں غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی غائبانہ نماز جنازہ کا احتمام جماعت اسلامی کی جانب سے کیا گیا لوگوں کی بڑی اتعداد نے شرکت کی ہماس ٹہنما اسماعیل ہنیہ کے تین بیٹے اور چار پوتے گزشتہ روز شہید ہوئے تھے ہم بہت انجوائی کر رہے ہیں جھولے لے رہے ہیں اور بہت کچھ خواہ پی رہے ہیں ہم نے بہت ساری چیزیں کھائی ہے اپنی ایدی کو ختم کرنے کے لئے ہم نے پکوڑے چپس کھائی ہے بہت مزا رہا ہم جھولے بھی لے رہے ہیں عید الفتر کا تیسا روز جو کل بنے تھے مہمان آج بنیں گے میز بان چٹ پٹے کھانوں سے توازو ہوگی سیسل آباد کے بچے عید منانے جنہ گارڈن پہنچ گئے پیر محل میں بچوں کے ساتھ بڑے بھی تفریح کے لیے پارٹ پہنچ گئے سیہاؤں نے شانگلہ کا رخ کر لیا موسیقے پر جھومتے رہے میٹھی عید کے دوسرے روز پور تکلف خانوں کا احتمام کوئی سوسرال ڈے کا نعرہ لگا کر سوسرال پہنچا تو کسی نے خاندان والوں کے ساتھ فود پوائنٹس کا رخ کیا پشاور میں نمکین روز اور کابولی پلاو کھاتے جاؤ مگر دل نہ بھرے کوئیٹا والے چپلی کباب اور کڑاہی پر کرنے لگے ہاتھ صاف ہیدر آباد میں دم پخ سکھر میں دمرہ مچھلی کی دھوم ملتان والے پچاس سال پرانی چاپ کے دکان پر جا پہنچے کراجی کیشہ فیصل کالونی میں نو بیاتہ دلہن دلہا اور رشتہ داروں کے ساتھ چپلی کباب کھانے پہنچی مو میٹھا کرنے کے لیے آئیس پیم پولرز پر بھی رش لو کشمیڈی چائے سلط فندوز ملتان کا سوہن حلوہ اور سکھر کی کم قیمت میں چائے بھی چا گئی گھروں پر بھی دعوتوں کا احتمام مزے مزے کے پکوان تیار کیے گئے لاپتہ افراد کمیشن کے پاس کیسز کی تعداد ہزاروں میں نہیں ہے مسئلے کو سیاسی ذمہ داری کے ساتھ حل کرنا ترجیحات میں شامل ہے کرجمان بلوچستان حکومت کہتے ہیں دہشت گردی کے حالیہ واقعات میں ایسے افراد ملوث پائے گئے جن کے نام لاپتہ افراد کی فہرست میں تھے کمیشن کی کاروائی کے تحت متعدد افراد منظر عام پر آئے کوئی فیملی سمجھتی ہے ان کا کوئی فرد لاپتہ ہے تو وہ کمیشن سے رابطہ کر سکتی ہے نوشہرو فیروز کے علاقے چھاروں شاہ میں بچی کو اغوا کے بعد درندگی کا نشانہ بنا کر قتل کرنے والا ملزم ضمیر سیال پولس مقابلے میں ہلاک لاپتہ دعا سولنگی کی لاش گزشتہ روز ملی تھی مزفرگڑ کی تحصیل علی پور میں قتل ماں اور ساتھ بچوں کی نمازیں جنازہ ادا کر دی گئی ایک ساتھ آج جنازے اٹھنے پر کو حرام مچ گیا پولس نے ملزم سجاد کھوکر کو گرفتار کر کے آلہ قتل برامت کر لیا ابتدائی تحقیقات کے مطابق واقعہ جھگڑے کے باعث پیش آئے تھا بہاول نگر واقع کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی تشکیل ایس ایچ او اور دیگر اہل کار مواطل مقدمہ درچ کر کے گرفتار کر لیا گیا ملزمان کو غیر قانونی حراست میں رکھنے اور فرائز میں غفلت برتنے کی دفعات شامل اس سے پہلے پولس نے خواتین سمیت ایس افراد پر پولس پر تشدد اور کار سرکار میں مداخلت کی دفعات کے تحت مقدمہ درچ کیا تھا پولس نے شہری محمد انبر اور اس کے دو سرکاری ملازم بیٹوں کو حراست ملیا چوبیس گھنٹے گزرنے کے باوجود پولس نے گرفتار افراد کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش نہ کیا تو سرکاری ملازم کے ساتھیوں نے پولس خدمت سینٹر اور تھانہ سیٹی اے ڈیویزن پر دھاوا بول دیا ڈیوٹی پر موجود پولس اہلکاروں کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا نیٹھی ایت کے رنگ اے آر وائی نیوز کے سنگ ایدل فطر پر اے آر وائی نیوز کی خصوصی نشریات باخبر سویرہ میں معروف گلوکا اور ملکو بنے مہمان آواز کا جادو بھی جگایا آدھی کا ایدھنگامہ کہکہوں کا تحفہ ہوشیاریاں میں فنکاروں کی شرارتیں اینکرز کے ایسے اید مناتے ہیں پروگرام آف دی ریکارڈ میں کھانا پکانے کی باتیں مسکراہتیں اور اید گپ شپ سپورٹس روم میں بھی اید کا تڑکہ بابر آزم نے مددہوں کے حجوم سے بچنے کے لیے بائیک پکڑ لی قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان اید بنانے لاہور میں اپنے پرانے گھر پہنچے خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی بابر کی ایک جھلک دیکھنے فانچ کی بڑی تعداد امڑ آئی بابر بابر کے نعرے لگے کپتان کے بھائی نے بتایا ٹروٹوکولز کا خیال رکھنا پڑتا ہے اس لیے بابر کو بائیک پر نکالنا پڑا قومی کرکٹ ٹیم کی سٹار آل گراؤنڈر آلیا ریاز اور کومنٹیٹر علی یونس کرنے کا آج لاہور میں ہوگا تقریب نجی فام ہاؤس میں ہوگی قبالی نائٹ کا بھی احتمام آلیا اور علی کی منگنی چند روز قبل وہ کینٹ میں ہوئی تھی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کی ٹروفی کے سفر کا آغاز آج بابر ڈوس سے شروع ہوگا ٹروفی بیس اپرل تک ویسٹنڈیز کے مختلف ممالک کا دورہ کرے گی دو جون سے شروع ہونے والے ورلڈ کپ کا فانل انتیس جون کو بابر ڈوس میں ہوگا پیرس اولمپکس کی تیاری سٹار ایتھلیٹ ارشد ندین ٹریننگ کے لیے جنوبی افریقہ روانہ ایتھلاتکس پیڈریشن نے ارشد ندین کو جنوبی افریقہ بھیجوانے کے انتظامات کیے وزیراعظم نے ارشد ندین کو ٹریننگ کے لیے بھیجوانے میں خصوصی دلچسپی لی ارشد ندین کہتے ہیں جنوبی افریقہ میں پانچ شفتے کا ٹریننگ سیشن ہوگا سپورٹ کرنے پر وزیراعظم پاکستان کا شکر گزار ہوں اور بولیوڈ اداکاروں نے مدہوں کے حمرہ عید منائی شہر خان اور سلمان خان نے ہاتھ ہلا کر اپنے چانے والوں کو عید کی مبالک بات دی میسٹر پرفیکشنسٹ آمر خان نے دونوں بیٹوں کے حمرہ عید منائی مدہوں کو بھی مٹھائی کھلائی سیف علی خان نے فیملی کے حمرہ عید منائی اور کرینہ کپور نے سوئیوں کی تصویر شیئر کی اداکارہ دیا مرزا نے اپنے بیٹے کے ساتھ عید کی تصویر شیئر کی سوشمتہ سین نے بیٹیوں کے حمرہ عید منائی فرہ خان نے عید پر بریانی کی دعوت کا احتمام کیا